بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعیرات کا دن بھی آ گیا ہے اگر کرز پہاڑ جتنا بھی ہے تو پورا دن یہ تسبیح پڑھیں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے کرز سارے کا سارا ختم ہو جائے گا الحمدللہ آج دنوں کے وظائف میں سے جمعیرات تھز جائے گا وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر جمعیرات اور جمعے کو ایک الگ ہی حیثیت حاصل ہے تو اس لیے آج آپ نے اگر خدا نہ خواہ صاحب مالی طور کے اوپر پرشان ہے مالی حالات آپ کے آپ کو تنگ کر رہے ہیں کرز کے اندر ڈوب چکے ہیں کرز سے خلاصی نہیں مل رہی دن بہ دن کرز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور حالات ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ جمعیرات والے دن یہ ایک چھوٹی سی تسبیح سارا دن کھلا پڑتے رہے ہیں پھر دیکھئے گئے رب کی ذات پہاڑ جتنا بھی کروڑوں عربوں کا بھی کرز ہوگا تو دنوں کے اندر اندر اتر جائے گا تمام پرشانیہ ختم ہو جائیں گی مسائل ختم ہو جائیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے مالی حالات آپ کے اچھی ہو جائیں گے تو کون سا وظیفہ ہے کیسے کا نئے ویڈیو کے نشے کرنے ویڈیو کو مکمل لگی چینل کے اوپر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بھر آئیکن کے وٹن کو دوبارے لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹر سیڈیوز آپ کو بروقع مل سکیں اگر آپ پر پہاڑوں جتنا کرز ہیں اور وہ ادا کرنے سے آپ قاسر ہیں تو یہ ایک تسبیح دن بر جمرات کے دن خاص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑیں انشاءاللہ تمام کا تمام کرز بھی ادا ہو جائے گا کروڑوں بھی حاصل ہو جائیں یعنی اتنی اللہ تعالی مال و دولت اطاف فرما دیں گے کہ کرز بھی آپ ادا کر لیں گے اس کے بعد بھی آپ کے پاس کروڑوں روپے اربوں روپے یعنی بے حساب بے تہاشا پیسے آپ کے پاس ہوں گے زندگی بھی سکون سے ہو جائے گی کیونکہ پرشانیاں ختم ہو جائیں گی مسائل ختم ہو جائیں گے گھر میں امن سکون ہوگا تو زندگی بھی سکون کے ساتھ ہو جائے گی جن لوگوں کو بہت عرصے سے سالوں سے بہت ٹائم سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ تو اس کو ہر حال میں کر لیں ایک دن کا عمل ہے لیکن فائدہ ساری زندگی کا ہوگا کارز اتارنے کا خاص وظیفہ اس تسبیح کو دن بر لا محدود تعداد میں چند دن پڑھیں یعنی چند دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جمرات کے دن اس کو ہر حال میں پڑھیں باقی کسی بھی دن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جمرات سے شروع کرتے ہیں تو آگے کچھ عرصہ لازمی کریں لیکن جمرات کے دن آپ نے ہر حال میں اس عمل کو لازمی کرنا کیا پڑھنا ہے آپ نے یا مسببل اسباب اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور تو ہی اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے ایسا کوئی سبب پیدا فرما دے کہ میرے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں میری مشکلے ارسان ہو جائیں پرشانیہ ختم ہو جائیں کوئی سبب اس کو پیدا فرما دے اول آخر آپ نے پانچ ملود روشی پڑھنا ہے یعنی جمرات کو جب شروع کریں گے تب بھی یہی آپ نے کرنا ہے اور اسی طرح کسی بھی دن آپ پڑھتے ہیں جس دن آپ پڑھنا شروع کریں پانچ مرتبہ دروشی پڑھیں گے مطلب ویچ میں وقفہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جب اگین شروع کریں گے پھر آپ نے پانچ مرتبہ دروشی پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو اس عمل کو ضرور کیجئے فائدہ ہو گئی تھی آج کی ویڈیو میں امیت کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے فیملی فران کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ لازے پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ